اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد آج کا ہمارا موضوع ہے اگر کوئی عورت شوہر کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ وہ والدین سے علیت کی اختیار کر کے الگ سے گھر لے تو اس کی شہری طور پہ حیثیت کیا ہے دیکھئے دونوں کے ہی حقوق قرآن مجید کے اندر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہیں والدین کے بھی اور اہلیہ کے بھی اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے سورة الاسراء کی آیت امبر تئیس ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاہما اور والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تو ان کو جڑکنا نہیں ہے افتک نہیں کہنا نرمی سے شفقت سے پیار سے محبت سے بات کریں اغرچہ یہ بڑا حمت والا کام ہے لیکن پھر بھی یہی اکم ہے اور جہاں اہلیہ کا حق کے حوالہ سے قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اللہ تعالیٰ نے سفرش کی ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ خیرکم خیرکم لے اہلیہ سنترمیدی کی 3895 امر حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہے اور میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو تو دونوں کی حقوق کا خیار رکھتے ہوئے اس میں بیلنس کرنا پڑے گا شوہر کو والدین کی بات بھی تحمل کے ساتھ بڑے حلم کے ساتھ بڑی ملائمت کے ساتھ سنیں اور شفقت کا ہی اظہار کریں اور بیوی کے جو شکوے ہیں ان کو بھی سنیں ان کو اگنور نہ کریں فالد کہاں پہ ہے پریشانی کہاں پہ ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں تو ضعیف العمر والدین بھی ان کو بھی جو حکم ہے وہ تحمل سے کام لیں مثلاً بہو اچھے طریقے سے پیش آتی ہے ان کے کھانے کا احتمام کرتی ہے کمرے کی صفائی کرتی ہے ان کا بستر لگاتی ہے تو اس کے حق میں اچھے بول بول دیں کہ ہماری بہو بہت اچھی ہے لوگوں کے سامنے بھی اس کی تعریف کر دیں یہ اچھے کلمات یہ تعریف اس کو حوصلہ اور حمد دے گا مزید آپ کی خدمت کرنے پر اگر ہر جگہ ہر رشتے دار کے سامنے اس کی برائی کریں گے تو پھر کیا ہوگا تلخی والا محول بنے گا تو والدین کو بھی چاہیے کہ وہ صبر اور تحمل سے کام لیں اور خامخواہ کسی کو ذچ نہ کریں اور وہ ہوگی اپنے ان کو سسترال والوں کو والدین سمجھ کر اچھے طریقے سے اور ایک بار دن میں رکھیں یہ اچھا فرق ہے وہ بڑے ہو چکے ہیں یہ جوان ہے اس کے اندر صلاحیتیں زیادہ ہیں فہم شعور زیادہ ہے تو یہ اس کو استعمال کرتے ہوئے کہ میں نے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ میں نے ان کو مائل اور قائل کرنا ہے اور اگر ایسی کوئی بھی شک نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے والدین بھی خوش طبع ہیں وہ عزت تقریم بھی دیتے ہیں اور حسنا فضائی بھی کرتے ہیں اس کے باوجود ہر چیز ملنے کے باوجود اس کا ہر حق پورا ہو رہا ہے اور اس کو ہر جو چیز سہولت تھی وہ مر رہی ہے اس کے باوجود وہ ایسا تقاضی کرتی ہے تو پھر ایسی کیفیت میں شہر کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کا ساتھ دے اہلیہ کا ساتھ نہ دے جیسا کہ سید بخاری کے دروائیت ہے پانچ ہزار نو سو اکتہ نمبر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں من احق کو بھی حسن صحابتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوکہ سب سے زیادہ مستحق کون ہے آپ نے فرمایا امک پھر وہ عرض کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا امک تیری ماں ہے تین بار آپ نے یہی ارشاد فرمایا اس نے تین بار یہی سوال کیا تو آپ کا یہی جواب رہا کہ آپ کی ماں ہے پھر عرض کرتا ہے چوتھی بار اس کے بعد فرمایا ابو کا پھر آپ کا باپ ہے ایسی کیفیت ہو جائے بیوی کے مطالبات بیجا ہیں تو پھر وہ ترجیح اپنے والدین کو دے اور بیوی کی اس خواہش کو اور اس مطالبے کو